آوارہ پسو اور نیل گائے سے تلن پسلوں میں ہونے والا جو نقصان ہیں اس سے بچنے کے لیے سرکار دورہ کسانوں کو چالیس ہجار تک کا اندان دینے جا رہی ہے اس کے لیے کانٹے دار تاربندی لگانے پر اس یوجنہ کا لاپ لگو اور سیمانت کسانوں کو دیا جائے گا اس کے لیے کسان کے پاس کم سے کم آدھا ہیکٹر جمین ہونا چاہیے اندان انہی کسانوں کو ملے گا جن کے پاس آدھار کارڈ مکھ روپ سے ہو کسان کو جمع بدی کی نقل دینی ہوگی تد جو چھ ماہ سے ادھک پرانی نہیں ہونی چاہیے کسان کو چار سو رننگ میٹر پر اندان دیا جائے گا اس سے کم ہونے پر پرو ریٹا ویسس پر اندان دیا ہوگا اندان کیول لگو اور سیمانت کسانوں کو ہی دے ہوگا اس بات کا بسیس روپ سے سرکار نے علک کیا ہے یدی کسی کسان کے پڑوسی نے تاربندی کروا رکھی ہے تو اس سائیڈ کی تاربندی کا کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا کانٹے دار تاربندی پر لاغت کا 50% 50% اندان دیا جائے گا یا ادھکتم چالیس ہزار روپے اندان دیا جائے گا اس یوجنا میں دیوٹ سو سنٹی میٹر اونچائی کی کانٹے دار تاروں کی باڑھ کا کام تین تین میٹر کی دوری پر پرکاشٹ کنکریٹ پلر جو کہ لوہے کے انگل بھی ہو سکتے ہیں ان کو لگا کر دو پلروں کے بیچ چھے لائن ہوریجنٹل اور دو ڈائیگونل کالے کانٹے داروں کو لگانا انیوارے بولا گیا ہے اس یوجنا میں کسان آویدن ای مٹر یا کسان ناگرک سیوہ کیندر پر جا کر اس پورٹل کو ڈانلوڈ کر میں دستا ویجوں کے جمع کرائے گا آویدن کو آن لائن ای پتر میں بھرے گا دستا ویجوں کو اسکین کر کے اپلوڈ کرے گا آوید ایک سوہم بھی آن لائن ای پر پتر بھرے گا اور آوشک دستا ویج اسکین کر کے ساتھ لگا سکے گا اس کے بعد مول دستا ویجوں کو سوہم یا ڈانک سے سمبندت کسی بیواقع کاریلے میں جمع کرائے گا تاربندی پوریوں نے انہیں پر جیو ٹیکنگ کر کسان کھیت کا نقصہ میں خسرہ نمبر آدھی انکت کریں گے تاربندی کی بعد مہم آپ جنڈ کے انصار نرچڑ ہونے کے بعد اندار کی راسی کسانوں کے بینک کھاتے میں جمع کر دی جائے گی